آسلام علیکم ناظرین یہ سامنے جو مینار نظر آ رہا ہے یہ ہے مدنی مسجد دورداد کا یہ جو کاریگر بنا رہے ہیں ان کا تعلق ہے حسن عبدال سے وہ مساجد کے مینار بنانے کا کام کرتے ہیں ان سے پوچھتے ہیں جی آگے انٹرویو میں کہ ان نے کتنے مساجد کے مینار بنائے ہیں اور انہوں نے یہ کام کس سے سیکھا ہے آسلام علیکم ناظرین آج میں دورداد آیا تھا آج ملقات ہوئی ہے جی آفتاب ایمند جو کاریگر ہیں مینار بناتے ہیں مساجد کے یہ حسن عبدال سے بیلانگ کرتے ہیں تو ان سے پوچھتے ہیں جی کہ انہوں نے اس وقت تک کتنے مینار بنائے ہیں اسلام علیکم سر تقریباً سولہ مینار بنا چکا ہوں ہیں یہ ستر میں ہیں اور جو آپ مینار بناتے ہیں سب سے ہائیڈ والا کون سے مینار کس علاقے میں کس مسجد کا بنایا ہے وہ آلبن نیو سیٹی فاد اسپتال کے ساتھ نیو سیٹی ون میں ایک سو بیس فوٹائیٹس ہا رہا ہے اس کی وہ میں نے بنایا ہے یہ جو آپ مینار بناتے ہیں اس میں کیا کیا مٹریل استعمال کرتے ہیں سارے اس میں یہ آر سی سی ہے اس میں تو ساری مٹریل استعمال ہوتا ہے جو سیمرٹ سریعہ ایٹ کراش ریت وغیرہ تو یہی مٹریل ہے جو استعمال ہوتا ہے اور فائنل میں ٹائل استعمال ہوتی ہے اور بعد میں اس میں سٹیل کا کام ہوتا ہے جو گرلے بنتی ہیں اور سیڑھی وغیرہ استعمال ہوتی ہے سٹیل کی آپ نے یہ کام کس سے سیکھا ہے سار یہ ہمارا جو ہے نا بزرگوں سے یہ کام چلا آ رہا ہے تقریبا یہ چوتھی پیڑی ہماری جو ہے اس میں جا رہی ہے میں نے اپنے والد صاحب سے سیکھا ہے یہ کام میرے والد صاحب میرے استاد ہیں الحمدللہ اچھا جو آپ جامعہ مسجد بدنی دورداد کا یہ منار بنا رہا ہے اس کی آہیٹ کتنی ہے اس کی تقریبا سار 110 فٹ کے تقریبا لاگ باگ ہوگی اچھا آپ جو مینار بناتے ہیں جب یہ زرزلہ وغیرہ آتے ہیں شدید طوفان آتے ہیں تو پھر اس میں کیسا مٹریل استعمال کرتے ہیں تاکہ اس سے ڈیمائن نہ ہو بس سار بس یہی سریعہ جو ہے وہ اچھا استعمال کرتے ہیں تو انشاءاللہ کچھ بھی نہیں ہوتا کافی عرصے سے ہم بنا رہے ہیں تو یہ جو ہمارا تجربہ ہے اس کے ساتھ سے یہ ٹھیک ہے کچھ بھی نہیں ہوگا انشاءاللہ ناظرین آپ نے ان کے خیلات سنیں اسی کے ساتھ مجھے اٹیک ٹوڈ نیوز سے دورداز سے اجاز دیجئے اللہ حافظ